غسل کب فرض ہوتا ہے اور کیوں فرض ہوتا ہے؟ موزز ناظرین اکرام جو بھی بندہ اس ویڈیو کو جہاں سے دیکھ رہا ہے اگر آپ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ سا شہر یا ملک کا نام بھی لکھ کر کمنٹ کریں گے تو میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہو جائے گی اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کیوں فرض ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم پر غسل فرض ہے واجب ہے یا پھر فرض ہو گیا ہے یا واجب ہو گیا ہے ایک بات یاد رکھیں جب بھی زندگی میں آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود کنفیوز ہونے لگتا ہے اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون اور سرور ملنے لگ جاتا ہے اور جب بھی کوئی آپ غلط کام کرنے لگتے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں تو اس کام سے پہلے ہی آپ کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں غلط کرنے جا رہے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ شدید تز بزب کا شکار ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے کام کے دوران اور کام کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے دل کو سکون نہ آئے تو سمجھ جائیے کہ آپ نے غلط کیا ہے آگے آپ پر منحصر ہے کہ آپ رک جاتے ہیں یا نہیں رکتے اسی طرح دوستو ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس نے کیا کیا ہے اور اسی حساب سے یا پھر فرض ہو جاتا ہے واجب اور فرض میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عشاء کی نماز میں چار فرض ہوتے ہیں اور تین رکت وطر واجب ہیں اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے تو فرضوں کے ساتھ ساتھ جو تین رکت وطر واجب رہ گئے ہیں ان کی غذابی لازمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب اور فرض میں انیس بیس کا فرق ہوتا ہے صرف نام کا فرق موجود ہے چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ غسل کا فرض ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں غسل کے فرض ہونے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے موزیز ناظرین اکرام غسل کے فرض ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جب میاں بیوی لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت آپ اس میں ہم بستری کریں تو دونوں پر غسل واجب و فرض ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں نمبر دو جب کسی بالک لڑکے یا مرد کو نیند کی حالت میں احتلام ہو جائے نمبر تین جب کسی لڑکے یا مرد کا انگڑائی لینے چھوٹ لنگنے فاہش ویڈیوز ڈرامے فلم دیکھنے سے یا کسی بیماری کی وجہ سے منی شہوہ سے نکلے تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے نمبر چار اگر کوئی لڑکا یا مرد مجھنی کرے یا کسی جانور سے یا کسی مردالات سے بدفیلی کرے یا کسی نبالک بچے یا بچی سے بدفیلی کرے یا کوئی لڑکا کسی لڑکے سے اور کوئی مرد کسی مرد سے یعنی ہر وہ صورت جس میں منی شہوہ سے نکلے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر پانچ ہر وہ لڑکی یا عورت جس کو مہواری آتی ہو مہواری کا خون رک جانے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر چھ ہر وہ عورت جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں جس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے جب نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر سات ہر وہ حاملہ عورت اگر کسی بھی وجہ سے حمل ضائع ہو جائے یا اب آشن کروائے اس کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر آٹ ہر وہ لڑکی یا عورت جس نے اپنے شہر یا کسی غیر محرم سے ہم بستری قرائی ہو بے شک دونوں کا انزال ہوا ہے یا پھر نہیں تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر مرد کا عضو تناسل عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو داخل ہونے کے ساتھ ہی دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے نمبر نو ہر وہ لڑکی یا عورت جس نے مزہنی کی یا دو لڑکیوں یا دو عورتوں نے آپس میں ہمجنس پرستی کی یا کسی کلونے یا سبزی کو شرمگاہ میں داخل کیا یا کسی جانور سے بدفعلی کرائی یا کسی کہانی کو پڑھا یا کوئی فلم ڈراما مووی ویڈیو دیکھی جس سے لزت کی انتہا کو پہنچ گئی تو غسل فرض ہو جاتا ہے نمبر دس اور آخر میں دوستوں میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں پلیس کبھی شک میں نہ رہیں جہاں آپ کو ذرا برابر بھی شک ہو جائے تو فوراں غسل کر لیں ہم پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہروانی ہے جہاں ہمیں شک ہوتا ہے تو ہمارے جسم دل اور دماغ کو اس وقت تک سکون ہی نہیں مل پاتا جب تک ہم غسل نہیں کر لیتے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اللہ نکبان